آج ہم ڈسکس کریں گے ہاو پلانٹس میک فوڈ کے بارے میں یعنی کہ جو پودے ہیں وہ کس طرح سے اپنی فوڈ اپنی خوراک بناتے ہیں پودے جس عمل کے ذریعے اپنی خوراک بناتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فوٹو سنثیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم ہمیں کیا ہوتا ہے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہم کیا ہیں جاندار ہیں اسی طرح سے پودوں کی بات کریں تو پودے کیا ہیں وہ بھی جاندار ہیں یعنی انہیں بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ نے کبھی کسی پودے کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا ہوگا تو پھر وہ اپنی خوراک کس طرح سے پوری کرتے ہیں تو وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور وہ خود کس طرح سے بنتی ہے سورج کی روشنی میں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سورج کی روشنی پودوں کے اوپر پڑتی ہے اور پودا جو ہے اس کی جو جڑے ہیں جو روٹس ہیں وہ زمین سے پانی اور منرلز یعنی انہیں کیا ان کو جذب کرتی ہیں اور ہوا سے لیتی ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے سی او ٹو اور پھر اس سے وہ کیا کرتے ہیں اپنی خوراک بناتے ہیں یعنی کہ کیا کر رہے ہیں فوڈ پریپیئر کر رہے ہیں تو اس سے پروسس کو کیا کہا جاتا ہے فوٹو سنتیسز یعنی یہ جو عمل ہے یہ فوٹو سنتیسز کہلاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پودوں میں ہمیں پتے اور اس کے علاوہ جو پودے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کا تنہ بھی ہمیں سبز رنگ کا نظر آتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پتے جو ہیں وہ بھی سبز ہیں اور اس کا جو شاخے اور تنہ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا یہ سٹیم جو تنہ ہے وہ بھی سبز ہے تو یہ جو سبز رنگ ہوتا ہے جو گرین کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک خاص قسم کے کمپاؤنڈ کی وجہ سے ایک خاص قسم کے ہم کہتے ہیں کہ سٹرکچر موجود ہوتا ہے جسے کہ کلورو فل کہا جاتا ہے کلورو فل کا اگر فنکشن دیکھیں کہ کلورو فل کرتا کیا ہے تو کلورو فل جو ہے وہ انرجی لیتا ہے سورج سے جسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کلورو فل تیکس انرجی فرام سن لائٹ یعنی سورج کی روشنی سے انرجی لیتا ہے اور پھر پودے جو ہیں اس انرجی کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہوئے فوڈ بناتے ہیں یعنی کہ خوراک بناتے ہیں اور پھر اس فوڈ کو اس خوراک کو پودے استعمال کرتے ہیں اور ہم انسان جو ہیں وہ بھی اس فوڈ کو استعمال کرتے ہیں جیسے کچھ پودوں کے اوپر فروٹس لگتے ہیں وہ سبزیاں لگتی ہیں پھل لگتے ہیں کچھ پودوں کے پتے جو ہیں وہ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے اسی تصویر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سورج کی روشنی جو ہے جب پتوں کے اوپر پڑتی ہے یا ان حصوں کے اوپر پڑتی ہے جو سبز رنگ کے ہیں جن کے اندر کلورو فلم موجود ہے ساتھ میں کیا لیتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پانی اور نمکیات جو ہیں وہ زمین سے لے رہے ہیں اور پھر کیا بنتا ہے بنتا ہے آکسیجن اور گلوکوز تو اب یہ گلوکوز کیا ہے ان کی فوڈ ہے یعنی کہ خوراک ہے جسے پودے بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک کے طور پر تو اس کو اگر ہم ایک ایکویشن کی فارم میں لکھیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ پودے کیا چیزیں لے رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور پھر کس طرح سے ان کی جو ہے وہ خوراک بن رہی ہے ہم اپنے سامنی ایک ایک ایکویشن لے کے آئے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جسے کہ اگر ہم لکھیں تو سی او ٹو کہا جاتا ہے اور پانی جو وہ زمین سے جذب کر رہے ہیں نمکیات وہ زمین سے جذب کر رہے ہیں لیکن فوٹو سنٹسسز میں بات کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی پودا لیتا ہے اور لائٹ کی موجودکی میں یعنی سورج کی روشنی کی موجودکی میں کیا ہوتا ہے کلورو فل اس لائٹ کو ابزورب کرتا ہے جذب کرتا ہے اس انرجی کو اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے خوراک بناتا ہے جو کہ کیا ہے جو کہ گلوکوز ہے اور ساتھ میں آکسیجن گیس کو بھی ہوا میں خارج کرتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے جو وہ لیرہ استعمال کر رہا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس وہ ہوا سے لیتا ہے پانی زمین سے لیتا ہے اور کلورو فل جو ہے وہ سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہے اور پھر ملتا کیا ہے گلوکوز اور آکسیجن تو یہ جو عمل ہے یہ جو پروسس ہے اسے کہا جاتا ہے فوٹو سنثیس یعنی کہ وہ عمل وہ پروسس جس کے ذریعے سے پودے اپنی خوراک بناتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹڈی کیا ہاو پلانٹس میک فوڈ کے بارے میں میکنی کیا لیتا ہے میکنی کیا لیتا ہے میکنی کیا لیتا ہے موسیقی